اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں تاہر رشید تی ار برڈز افیشل سے اچھا دوستو میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں آپ کو میں نے تھارولی وائٹامنز کے بارے میں بتایا تھا اس میں جو ہیومن میڈیسن بھی تھی جو وائٹامنز کے طور پر ہم برڈز کے لیے استعمال کرتے ہیں پھر اس میں چیپ بھی تھی اور کوسٹلی بھی تھی آج میں ایک سپیسیفک پروڈکٹ کو لے کے آئے ہوں بہت اچھی پروڈکٹ ہے بہت اچھے ریزیلٹ ہیں اور یہ نہ بہت زیادہ کوسٹلی ہے اور نہ بہت زیادہ چیپ پر ہے اچھی پروڈکٹ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ آپ کو لوز میں بھی مل جائے اگر مثال کے طور پر اس کا بڑا پیک جو ون لٹر کا آتا ہے وہ آپ نہیں لیتے تو آپ اس کو لوز میں بھی لے سکتے ہیں بڑی اسانی سے لے سکتے ہیں تو یہ پروڈکٹ جو ہے یہ تین ویرینٹس میں آتی ہے ٹھیک ہے تین ان کے ویرینٹس ہوتے ہیں جو ہمیں ڈیفرنٹ اپنی بریڈنگ سیزن میں یوز کرنے پڑتے ہیں بریڈنگ سیزن سے پہلے ہی ہم ان کو سٹارٹ کر دیتے ہیں اچھا اس میں جو پہلا ہے وہ ہے آپ کے پاس میالک کا میالک کا کیلشیم پلاس ڈی تھری کیلشیم پلاس ڈی تھری تو یہ دیکھیں یہ وہ پروڈکٹ ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ ورسلاغہ میں بھی بتائی تھی اور آئی دنگ ویٹا فارم میں بھی بتائی تھی مگر وہ پروڈکٹ سمہنگی ہیں یہ سستی ہیں اور یہ آپ کو لوز میں بھی مل جائے گی اچھا دیکھیں آپ اپنے برڈ کو کسی قسم کا بھی کیلشیم دے مگر اگر اس کے ساتھ ڈی تھری نہیں ہوگا اگر اس کے ساتھ ڈی تھری نہیں ہوگا تو وہ کیلشیم اس کے سٹمک کی میں بس رہے گا اور وہاں سے آؤٹ ہو جائے گا اس کی باڈی کو نہیں لگتا آپ کو پتا ہے کیلشیم برڈ کے سٹرکچر کو ڈویلپ کرتا ہے برڈ کے سائز کو ڈویلپ کرتا ہے برڈ کی جو آپ کی بونز ہوتی ہیں اس کو ڈویلپ کرتا ہے اور جو اس میں وائٹیمن ڈی تھری ہوتا ہے وہ ایک آپ سمجھے ایک وہیکل کا کام کرتا ہے ج جو کیلشیم کو لے کے باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس میں جاتا ہے تو اس کی پہلی پروڈکٹ ہے کیلشیم پلس ڈی تھری اچھے جو اس کی سیکنڈ پروڈکٹ ہے وہ ہے وائٹیمن ملٹی وائٹیمنز جس میں ڈیفرنٹ قسم کے وائٹیمنز ہوں گے ٹھیک ہے نا جی اس میں آپ کو وائٹیمن اے وائٹیمن ڈی تھری وائٹیمن ای وائٹیمن کیے تھری اور وائٹیمن سی اس کے علاوہ بھی کچھ امپورٹنٹ جو امینو ایسٹز رہا ہے وہ آپ کو اس میں ملتے ہیں ٹھیک ہے جو برڈز کی بیسک جو اس کی مطلب ضرورتیں ہیں وہ اس کو پورا کرتا ہے جو بریڈنگ سیزن میں برڈز کے اندر کمزورییں ڈیویلپ ہو جاتی ہے ان کمزوریوں کو دور کرتا ہے برڈز نے بار بار ایکس دینے ہوتے ہیں بار بار اس کی باڈی ویک ہوتی ہے اور اس کی باڈی کو انہینس کرتا اور منٹین کرتا ہے تاکہ وہ تین یا چار کلچ آپ کو ایزی لی دے سکے اپنے انڈوں کو بھی ہیچ کر سکے اور اپنے بچوں کو بھی اچھے طریقے سے گروہ کر سکے انہیں ریز کریں انہیں پال لیں تو جو اس کی تھرڈ پروڈکٹ ہے وہ ہے میالی کی یہ سب سے امپورٹنٹ میری صاحب سے پروڈکٹ ہے بریڈنگ بریڈنگ پہ جب برڈز کو لانا ہوتا ہے تو وہ یہ پروڈکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ آپ اگر اس پہ دیکھیں تو یہ ای ڈیش ایس سی تو اس میں آپ کو وائٹیمن ای بھی ملتا ہے اور سیلینیم بھی ملتا ہے اب وائٹیمن ای اور سیلینیم کے کیا کام ہے یہ دونوں پروڈکٹ برڈز کو ہیٹ پہ لاتے ہیں برڈز بریڈنگ کی طرف مائل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ بار بار بریڈ کرتا ہے مگر ایک جو چیز آپ نے خیال رکھنا ہے ان تینوں پروڈکٹ کو آپ نے بریڈنگ سیزن سے کچھ دن پہلے سٹارٹ کر لے ٹھیک ہے مہینہ پہلے پندرہ دن پہلے آپ سٹارٹ کر لیں چلائیں مگر جو آپ کو میں نے تھرڈ پروڈکٹ بتائی ہے ملٹیون جو ای سیلینیم والی ہے ای اور سیلینیم والی ہے اس پروڈکٹ کو آپ نے صرف اس وقت تک چلانا ہے جب آگ کے پیر کا پہلا ایگ آج ہے جو ہی آپ کا پیر کا پہلا ایگ آج ہے آپ نے اس پروڈکٹ ای سیلینیم والے کو آپ نے بند کر دینا ہے اور جو باقی دو پروڈکٹس ہیں جس میں ملٹی وائٹمینز ہے اور کیلشین پلس ڈی تھری ہے ان کو آپ چلاتے رہیں ٹھیک ہے ان کو آپ ریڈی رکھیں چلاتے رہیں وہ آپ پورے سیزن میں چلاتے رہیں جب آپ کے انڈوں سے چکس پیرنگ کے آ جائیں پیر کے آ جائیں بچے بڑے ہو جائیں سیلف ہو جائیں وہ پیرنٹ سے الادہ ہو جائیں تو اس وقت آپ اس جو ای اور سلیش ایس ہے ای سیلینیم اس کو دوبارہ سٹارٹ کر دیں ٹھیک ہے تاکہ وہ دوبارہ بریڈنگ پہ آئے تو اگر تو آپ انڈے آگے بچے ہیچ ہوگے ان دنوں میں کریں گے تو بڑ دوبارہ انڈے دے دے گا دوبارہ ہٹ پہ آ جائے گا اور وہ ان بچوں کو جو پہلے ہیچ ہو چکے ان کو وہ مارے گا بھی اور وہ آپ کے لئے پرابلم کریئر ہوگی اب بات کرتے ہیں کہ یہ لوس بیکنگ دیں دیکھیں یہ لوس بیکنگ ہے اس کی یہ لوس بیکنگ ہے یہ آپ کی ہنڈرڈ ایم میل کی تینوں ویرینٹس اس میں شامل ہیں یہ آپ اس طریقے سے بھی دے سکتے ہیں کہ تینوں کا تینوں کو شامل کر رہے ہیں آپ اپنے وارٹر میں ٹھیک ہے نا جو آپ برڈز کو دیتے ہیں یا یہ کریں ایک دن ایک دے دیں ایک دن دوسرا دے دیں ایک دن تیسرا دے دیں جیسے آپ کی مرسی ہے ٹھیک ہے اچھا اگر آپ یہ ہنڈرڈ ایمیل کی پیکنگ نہیں لینا چاہتے تو آپ کو آپ کے قریب کی وارٹ شاک کے آپ کو ففٹی ایمیل کی پیکنگ بھی مل جائے آپ ٹوئنٹی ایمیل بھی دیں گے میرا خیال میں آپ کا شاپ کیپر آپ کو ٹوئنٹی ایمیل بھی دیں دے دیکھا تو یہ بڑی ہسانی سے آپ مینج کر سکتے ہیں اچھا اب جو اس کا ہے کہ جو آپ کا کیلشیم پلاس ڈی تھری ہے نا وہ تقریباً آپ کا جو اس کی اوپر لکھا ہوا وہ تقریباً ایک لٹر پانی میں وان ایمیل پڑتا ہے ایک لٹر پانی میں وان ایمیل پڑتا ہے اور جو میالی کا کیلشیم ملٹی وائٹمین جو ہے وہ ایک کیلشیم پلس ڈی تری ایک لٹر میں ایک ایمل پڑتا ہے مگر جو آپ کا ملٹی وائٹمین ہے وہ پانچ لٹر میں ایک ایمل بوٹل کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے مگر آپ جس شاپ ٹیپر سے لیں گے اس سے بھی ذرا پریکٹس بتا کر لیجئے گا عموماً یہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ شروع میں تو ایک ایمل ہی دیں پانچ ایمل ہے پانچ لٹر میں مگر بعد میں اگر آپ برڈ کی پرپومنس اور برڈ کے معاملات اور برڈ اگر اس کو صحیح طریقے سے اضاب کر رہا تو اسے دو ایمل بھی آپ کر سکتے ہیں اور جو باقی آپ کا ایس سلینیم ہے اس کا بھی تقریباً یہی کرائٹیریہ ہے تو یہ میری ویڈیو تھی میالک کے بارے اچھا ایک اور بات بتاؤ یہ میالک جو پروڈکٹ ہے یہ آپ کی جرمنی کی امپورٹنٹ پروڈکٹ ہے بیسیکلی یہ پروڈکٹ پولٹری کے لیے بنائی گئی ہے مگر ہمارے لوب برڈز میں یہ ڈیفرنٹ برڈز کی موٹیشن میں یہ بہت اچھے طریقے سے یوز ہوتی ہے اور اس کے ریزرٹ بھی بہت اچھے آتے ہیں تو باقی آپ امید ہیں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ضرور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا لائک کریں شیئر کریں اور میں اس دعا سے اختتام کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں بیدا کرے اور ان آسانیوں کو خلق خدا میں آپ کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ حافظ بہت شکریہ آپ پہ